نمشکار میں دیپک شرمہ اور میرے اس یوٹیوب ملچ پر آپ کا سواہ کرتا دوستو کچھ مہینے پہلے میں نے کہا تھا اور زور دے کر کہا تھا کہ نتش کمار اس بار دو ہتار چوبیس کے فائنل میں اترنے کا مند بنا رہے اور دھیرے دھیرے کچھ ویسا ہی ہوا نتش کمار نے پہلے موڈی کا ساتھ چھوڑا پھر پارٹی چھوڑی پھر سرکار چھوڑی پھر نئی سرکار بنائی اور اس کے بعد موڈی سے آرپار کی لڑائی لڑنے کا موڈ بنا لیا آج پٹنا میں پاٹلے پتر میں جنتہ دلی یونائٹڈ کی کارکارنے کی بڑی اہم بیٹھک ہوئی اور اس بیٹھک میں جو کارڈر تھا جو جی ڈی ایو کا کہ کارکرتا تھے منتری تھے پدادی کاری تھے سب کا موڈ کچھ ویسا ہی تھا جو موڈ اس وقت بیہار کا ہے یعنی بیہار چاہتا ہے کہ نتش کمار کو اکھاڑے موڈار آ جائے اور نتش کمار نے جس طرح سے تال ٹھوکتی ہے موڈی کے سامنے دلی دربار میں جو گجرات لوبی ہے اس کی بیچینی پڑ گئی ہے اور اس بیچینی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں ہندوستان میں اگر کوئی شخص اگر کوئی لیڈر اگر کوئی نیتا سچ مچ موڈی کو چنوٹی دے سکتا ہے وہ نتش کمار ہے وہ نتش کمار ہے اور اس بار بیچینی اس لیے بڑھ رہی ہے کھلبلی اس لیے ہے کھبرہات اس لیے ہے موڈی اور شاہ کے کھیمے میں کیونکہ عرصے بعد یا یوں کہیں پہلی وار موڈی کے سامنے اکھاڑے میں اصلی پہلوار اترا ہے اب دوستو اگر نریندر موڈی بھلے ہی دوسری بار پردھان منتری ہیں پرچند بہومت ان کے پاس ہے میڈیا ان کے ساتھ ہے کورپورٹ ان کے ساتھ ہے ساری ویوستہ ان کے ہاتھ میں اس کے باوجود بھی اگر نتش کمار اور موڈی کو اگر آپ کمپیر کریں گے تلنا کریں گے تو شاید کسی معاملے میں کسی بھی معاملے میں نتش کمار انیس نہیں پڑھیں گے اور کئی ایسے معاملے ہیں جہاں موڈی کی سوچ سے نتش کی سوچ کہیں جاتھا بہتر ہے اور جہاں تک انٹیگریٹی کی بات ہے اس میں بھی نتش کا جو ریکارڈ ہے لا جواب ہے نشکلنگ ہے اب سوال اس بات کا ہے کہ اگر سموچہ وپکش اس دیش کا اس دیش کا پورا اپوزیشن اگر دھیرے دھیرے نتش کمار کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو یقین مانیے چاہے وہ انک گنے تھو چاہے وہ راجنی تھو چاہے وہ چھیتریے دلوں کے سمی کرن ہو نتش ایک بہت بڑی چنوٹی موڈی کے لئے بننے جا رہے ہیں اور آج میں اسی کا گیم پلان اسی کا جو ٹاپ پلان ہے جو اس وقت پٹنا میں بنایا جا رہا ہے اس کی کچھ جھلک دکھانے جا رہا ہوں اسے پردہ ہٹانے جا رہا ہوں شاید وہ پلان کہ اگر چانک دیکھیں گے تو نیند ان کی بھی اڑے گی کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ ایک لمبے عرصے کے بعد موڈی کو اصلی پہلوان اکھاڑے میں ملا ہے سیر کو سوا سیر اب دوستو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نتش کمار کو پردھان منتری کا امیدوار بنانے کو لے کر ابھی تک کوئی بھوشنا نہیں ہوئی ہے یہاں پر میرا صرف یہ کہنا ہے کہ جس وقت موڈی دو ہزار بارہ سے خود کو پردھان منتری کا امیدوار پروجیکٹ کر رہے تھے ان کو بھی سمیں لگا اور موڈی کی جو امیدواری ہے وہ دو ہزار چودہ کے چناؤ سے لوگ صبح چناؤ سے چند مہینے پہلے اس کا اعلان ہوا میرے خیال ستمبر دو ہزار تیرہ میں اس لئے نتش ابھی جلدی میں نہیں ہے نتش کیا کرنے جا رہے ہیں ابھی ان کی ٹینٹیٹیو روڈ کیا ہے روڈ پلان کیا ہے آئیے پہلے اس کی جھلک دیکھتے ہیں ان گرافکس کے جریعے اور آپ کو دھیرے دھیرے تصویر سمجھ میں آ جائے گی کہ نتش کھیما اس پار کس طرح کی تیاری کر رہا ہے اور واقعی تیاری بہتی پلانڈ وے میں ہے بہتی سوچ سمجھ کر ہے اور جس طرح کا نتش کا تھنڈا دماغ ہے پلاننگ اسی طرح چل رہی ہے اور اسی لئے امیش شاہ اور موڈی تھوڑا سا گھپ رہے ہوئے ہیں اب دوستو سکرین پر جو ہی آپ پہلا گرافکس دیکھ رہے ہیں نتش روڈ ٹو پی ایم کینڈیڈیٹ سب سے پہلے نتش اور ان کے ساتھ ہی چاہتے ہیں کہ جو جنتہ دل کا جو پرانا کنبہ تھا جو پریوار تھا اسی کو ایک کیا جائے اسی کو ایک دھاگے میں پیرونی کی کوشش کی جائے یا یوں کہیں کہ ایک چھتری کے ریچے سپل آیا جائے جسے مثال کے طور پر آر جیڈی آلڈی ان کے ساتھ ہے اسی لئے وہ مکھ منتری بنے ہیں اس کے بعد جین چودری چودری چرن سنگھ کے جو پوتے ہیں آر ایلڈی کے اس وقت سروے سروے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں سماج وادی پارٹی اکھلے شادف یہ بھی جنتہ دل کی ہے ایک شاکھہ آپ کہہ لیجئے سماج وادیوں کی اور سماج وادی پارٹی کے اکھلے شادف تو بہت زیادہ بیٹھ ہیں اور وہ کہہ بھی چکے ہیں گوالیر میں کہ نتش کا سواگت ہے پھر بیجو جنتہ دل اور بیجو جنتہ دل میں جو نوین پٹنائک ہیں پرانے دوست ہیں پرانے ساتھی ہیں نتش کمار کے اور نتش کمار ان سے ملنے بھی چاہ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں سہمتی ہے نوین پٹنائک کی کیونکہ نوین پٹنائک نتش کمار ممتہ بنر جی کسی سمیں میں یہ ایک ہی کیبنٹ میں تھے پرانے دوست ہیں اور کم سے کم جہاں تک سماج وادیوں کی سوچ ہے ایک ہی طرح کی سوچ بھی ہے پھر دشین چوٹالہ ہیں ہریانہ میں جو جنتہ دل کا پرانا کنبہ ہے اس کو جوڑا جا رہا ہے سماج وادیوں کو جوڑا جا رہا ہے اگر آپ دکشن بھارت میں چلا جائیں گے تو جنتہ دل ایس یعنی کمار سوامی دیو گوڑا یہ جو ایک بڑا کھیمہ ہے کانگریس کے ساتھ ان کو بھی اور پھر جنتہ دل یونائٹیڈ تو ان کی ہے تو پہلی کوشش فرس سٹیپ جو نتش کمار کا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سماج وادیوں کو چھوڑا وہ جنتہ دل وہ جنتہ پارٹی جس نے چھکے چھوڑا دیئے تھے نرا گاندھی کے اس کو پھر سے کرو اور اگر آپ ان کی انک گنے دیکھیں گے ان کا نمبر گیم دیکھیں گے ان کی راجنیتک طاقت دیکھیں گے ان چھتریے دلوں کی سماج وادیوں کی تو واقعی ان میں طاقت ہے صرف ایک جھٹ ہونے کی ضرورت ہے اور نتش کمار کا سٹیپ ڈو ہے کہ جب وہ جنتہ دل کے اس پرانے کنبے کو ایک سرے میں بیرو دیں اس کے بعد جو ریجنل پارٹیز ہیں جی ہاں ریجنل پارٹیز ہیں ان کو بھی وہ ایک منچ میں لانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں جس میں سب سے پرمکھ ٹی ایم سی ہے ممتہ دیدی ہیں جھارکھن مکتی مورچائے ہیمن سورین جن کے ساتھ بڑے اچھے سمبند ہیں نتش کمار کے پھر ٹی آر ایس ہے ٹی آر ایس تو ان کو سمرتھن دی چکی بلکہ ٹی آر ایس نہیں شروعات کری تیجسفی اور نتش کو ایک ساتھ لانے کی اور ٹی آر ایس کے جو سروے سروہ ہیں جو پرمکھ ہیں کے چند شیکھر راؤ کچھ دن پہلے ہی وہ پٹنا میں تھے سٹیلن جو ہیں تمیل نادو میں ڈی ایم کے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے شف سینا نے آلڈی اعلان کر دیا او دو ٹاکرے نے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ان سی پی کے شرط پوار یہ تو سوت دھاری ہیں یہ تو چاہتے ہی تھے کہ نتش کمار پاٹلی پتر سے نکل کر اندپرست کی طرف پڑھیں اور دوسروں جنتہ دل کے پریوار کو ایک دھاگے میں پیرونے کے بعد اور شیطریے دلوں کو ایک منچ پر لانے کے بعد جو تیسرا قدم ہے نتش کمار کا وہ قدم یہ ہوگا جو ان کے قریبی بتا رہے ہیں کانگریس اور لیفٹ یہ دونوں مل کر نتش کے ساتھ آئے اور نتش کے نام کی مہر لگے اب یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نتش کمار آلریڈی یو پی اے میں آ گئے ہیں کانگریس کے کئی منطری ان کے ساتھ سرکار میں ہیں اس لئے یو پی اے میں وہ آ چکے ہیں اور جہاں تک لیفٹ کی بات ہے تو سیتا رام یچوری سے ان کے وقتقت سنبند ہیں اور سیتا رام یچوری تو وہ نیتہ ہیں جو دو ہزار انیس میں بھی 2019 میں بھی نتش کمار کو سونیا گانتھی سے ملانا چاہتے تھے تو اس لئے یچوری بھی ساتھ ہیں گانتھی پریوار بھی ساتھ ہیں اور پانچ ستمبر کو نتش کمار دلی آ رہے ہیں اور دلی میں ان کی کئی بیٹھ کے ہیں گانتھی پریوار سے بھی ہیں آٹھ تارک کو ان کی بیٹھک شرط پوار سے کل ملا کر شروعات ہونے جا رہی ہے پانچ ستمبر سے اب دوستو نتش کمار پردھان منطری کی امیدواری کو لے کر کتائی ہر بڑا ہرٹ میں نہیں جلبازی میں نہیں اور ویسے بھی دو سال پہلے اگر آپ پردھان منطری کا امیدوار کا اعلان کر دیں گے تو یہ بہت پری میچئر ہوگا یہ سمجھداری بھی نہیں ہے راجنیتک سمجھداری بھی نہیں ہے اس لئے نتش کمار کا جو سٹیپ ون تھا میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے وہ جنتدل پریوار کو لے کے چلنا چاہتے ہیں شیطری دلوں کو لے کے چاہتے ہیں اور پھر کانگریس اور لیفٹ کی بھی سہمتی چاہتے ہیں اور کل ملا کر ایک ایسا مورچہ بنانا چاہتے ہیں جس مورچے کو پچھلے آٹھ سالوں میں دبا کر رکھا ہے موڈی نے اور ہمیشہ نے گجراتلو بھی نے تو وہ ایک اس طرح کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کنسنٹ بنا رہے ہیں کہ جہاں پر ایک ایسا لمحہ ایک ایسا پیریڈ آئے جہاں پر سارے وپکش ان کو کہہ دیں کہ نہیں آپ آگے پڑیے اب یہاں پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ارویند کیجریوال یہ صحیح بات ہے کہ ارویند کیجریوال اس وقت ایک ماتر ایسی ریجنل پارٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جن کے پاس دو راجعوں میں سرکار ہیں دلی اور پنجاب لیکن یہاں میرا یہ کہنا ہے کہ اگر کیجریوال نے گجرات میں کوئی بہت بڑی فیر بدل کر دیا ہیماچل کو جیت لیا تب تو ایک الگ سمی کرنے ہوگا ورنہ کیجریوال کی بھی سہمتی نتش کمار کے ساتھ ہے اور نتش کمار کے ساتھ ان کی اچھی ٹیوننگ ہے کیجریوال جو ابھی محول بنا رہے ہیں وہ دراصل موڈی کو چیلنج کر رہے ہیں گجرات میں کھیل کرنے کے لیے تو ٹارگٹ ان کا گجرات ہے تو ابھی گجرات کے نتیجوں کے لیے رکنا ہوگا اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا وپکش کی پوری بھیڑ کے ساتھ کیجریوال کہیں الگ کھڑے ہوں گے یہ دیکھنا ہوگا لیکن مجھے اس کی سمبھاونا نہیں لگتی لیکن ایک بار یہ بھی بات ہوگی کی گیم پلان کیا ہے یہ تو بات سہمتی کی ہوگئی یہ تو بات پردھان منتری کی امیدواری کو لے کر ہوگئی کنسنٹ لینے کی ہوگئی گیم پلان کیا ہے موڈی سے نپٹنے کا اور وہ بھی میں ایک تھوڑی سی جھلک آپ کو دکھا سکتا ہوں میری نتش کمار کی کچھ بہتی قریبی لوگوں سے بات چیت ہو رہی تھی پٹنا میں کچھ بدکاروں سے بات چیت ہو رہی تھی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نتش کمار کا جو فوکس ایریا ہے اس وقت آکے چل کے جو بسات بچھے گی چناؤ کی جو فوکس ایریا ہے وہ چار سٹیٹس ہیں پہلا سٹیٹ مہاراست ہے اس کے بعد کرناٹک ہے پھر ان کا بیہار اور جھارکھنڈ ہے اور پھر بنگالی یہ چار سٹیٹ ہیں جہاں وہ فوکس کر رہے ہیں اور اتفاق سے یہ جو چار سٹیٹس ہیں موڈی جی کی دال سب سے زیادہ انہی راجیوں میں پتلی ہے اس کی الگ الگ کاران جیسے مہاراست میں پوری طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکنات شندے اور دیویند فرنویس ان کی جو راجنیت جوڑ توڑ کی پیسے کی ایکسپوز ہو چکی ہے اور اسی لئے عادت تھاکرے کی ریلی میں بھیڑ ہے شرط پوار کے کارکرموں میں بھیڑ ہے ادھو تھاکرے کے ساتھ سہانوب ہوتی ہے مہاراست ایک ایسا چنک ہے ایک ایسا سٹیٹ ایجار تالیس سیٹھے ہیں اور وہاں بی جی پی آج کی تاریخ میں بہت طاقتور نہیں ہے کیونکہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ بی جی پی نے بالا صاحب کے ساتھ کہیں نہ کہیں چھل کیا ہے وہ بالا صاحب وہ شف سینا وہ ادھو جنہوں نے سب سے پہلے جی ہاں بی جی پی کے پارلیمنٹری بورٹ سے پہلے موڈی کو پردھان منتری کی امیدواری کا سمرتن دیا تھا انہی کے ساتھ چلوا ایسا سوچنا ہے کرناٹک کی بات کر لیتے ہیں کرناٹک میں اٹھائی سیٹھیں وہ بھی ایک فوکس ایریا جنتہ دل وہاں بہت سٹرونگ رہی دیو گوڑا کمار سوامی کانگریس اور وہاں بھی بی جی پی کی پوزیشن اچھی نہیں ہے بیہار جھارکھن کی آپ ستی جانی رہے ہیں کہ آج تک نے کہا ہے کہ بیہار میں بہت بھاری نقصان ہونے جا رہا ہے آج تک نے پر سروے میں کہا ہے تو بیہار اور جھارکھن ہیں اور کل ملاکر چوون سیٹ ہیں بنگال میں سب سے زیادہ اگر کہیں پر ساکھ گری ہے بی جی پی کی تو پسچم بنگال میں اور وہاں پر بیہاری سیٹ ہیں کل ملاکی جو چنگ دیکھیں گے ایک سو بہت تر کا یہ فوکس ایریا ہے ان کا دوسرا وہ ایک سپورٹ لینا چاہتے ہیں سپورٹ بیس کانگریس سے کانگریس یوں تو پورے ہندوستان بھر میں ہے کرناٹک میں بھی ہے پنجاب میں بھی ہے اسام میں بھی ہے لیکن جن راجیوں میں آپ کہہ سکتے ہیں سماج وادی پچھتر سیٹے ہیں یہ کانگریس کا انفلوینس ایریا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ مد پردیش میں شیورا سنگھ چوہان ان کو بہت انٹین کمبنسی کا سامنا کرنا پڑ لائے راجستان میں بھاچپا کی اندرونی لڑائی بہت ہے وسندرہ راجے بھی ہیں گجیند شکھاوت بھی ہیں راج وردھن را ٹور بھی ہیں تمام کھے میں ہیں بھاچپا کے اندر اور باوجود اس کے کہ وہاں سمپردائی درووی کرن بہت تیزی سے ہوا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں راجستان ابھی بھی بہت شور نہیں ہے ہریانہ میں دیپیندر ہڈڈا اور بھوپیندھ ہڈڈا کی جو بیٹنگ ہے وہ اتنی گزب کی ہے ایک سمیں ایسا بھی آ گیا تھا کہ وہ سرکار گرانے کی سوچ رہے تھے کھٹر کی تو یہاں پچھتر کا چنگ ہے لیکن جو چنتہ کا وشح ہے جو میجر کنسرن ہے جس کو کوئی جی ڈے ایو بھی مانتا ہے کانگریسی بھی مانتے ہیں یچوری بھی مانتے ہیں شدد پوار بھی مانتے ہیں سبھی مانتے ہیں وہ تر پردیش ہے جہاں پر ابھی بھی بی جے پی کافی سٹرونگ ہے اسی سیٹے ہیں اور یہاں پر ایک کوشش ہوگی آخیر میں کوشش ہوگی کہ مایہ وٹی کو بھی لائے آ جائے سوشل انجینرنگ کی جائے وہ کیمسٹری کریٹ کی جائے جہاں پر بی جے پی کو کم سے کم 20-25 سیٹوں کا نقصان پہنچایا جا سکے اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نتش کمار نالندہ بیہار کے ساتھ ساتھ اتر پردیش کی کسی سیٹ سے بھی لڑے اور اگر دو سیٹوں سے لڑے تو محول بنے گا اور ویسے بھی جہنت اور اکھلیش کے اوپر بہت کچھ دارومدار ہے تو یو پی ایک میجر کنسرن ہے کل ملا کر اگر آپ دیکھیں گے اس پر میں وستار سے ایک ویڈیو بناؤں گا کیونکہ ابھی میں کہہ رہا ہوں تھوڑا جلدی ہے میں نے صرف آپ کو ایک جھلک دکھانے کی کوشش کری کہ جو پہلوان ہے دال ٹھوک کے اترہ ہے تیاری کے ساتھ اترہ ہے اور ہر داؤں پینچ کے ساتھ اترہ ہے اور اسی لیے ان دونوں صاحب کا شش کا گروہ کا تھوڑا سا آج کل ان کو ایسا لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بیچینی بڑھ رہی ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ جس سے بچنا چاہتے تھے جس سے بھڑنا نہیں چاہتے تھے وہی آدمی آج سامنے کھڑا ہو رہا ہے دوہزار چوبیس کے فائنل میں نتش کمار اب دوستو میں نے جو آپ کو دوہزار چوبیس کے لوگ صبح اس کا جو میں نے آپ کو نمبر گیم اس کی جو جھلک دکھائی اس میں میں نے ساؤت کا ذکری نہیں کیا میں نے اوڑیسا کا ذکر نہیں کیا جہاں پر بی جے پی ویک ہے میں نے آندھ پردیش کا تیلنگانہ کا تمیل ناٹو کا کیرل کا جہاں بی جے پی اس وقت واقعی کہیں ایگزس نہیں کرتی کچھ اسٹیٹس میں اس کا میں نے ذکری نہیں کیا اور وہاں بھی تقریباً ایک سو بائیس سیٹ ہیں لیکن میں نے پھر میں آپ سے دوہر آ رہا ہوں کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے انکہ گنیت سے پہلے مجھے لگتا ہے جو محول بن رہا ہے جس طرح سے ایک امیدوار سامنے آ رہا ہے دھیرے دھیرے موڈی کے یہ زیادہ بڑی گھٹنا ہے کہ کس طرح سے پورا وپکش نتش کمار کے پیچھے آتا ہے اور کیا امیش شاہ اور موڈی جو چاہتے ہیں کہ کسی صورت سے کسی بھی طرح کوئی بھی جوڑ توڑ کر کے اس ایکتہ کو توڑا جائے وپکش کی ایکتہ کو اور میں اس پر آ رہا ہوں کہ امیش شاہ کا بھاچپا کی جو چانک ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں سیدھی کشتی لڑنے کی جگہ وہ چاہتے ہیں ڈیوائیڈن رول تو وپکش کو کس طرح سے وہ چھن بین کرنا چاہتے ہیں ایک نظر اس پر بھی دیکھ لیجئے فر ایگزامپل کس دن پہلے امیش شاہ نے اکالی دل میں پھر سے سمپرک سادھنے کی کوشش کریں اور میرے سوتر بتا رہے ہیں پنجاب سے کہ کہیں نہ کہیں یہ کوشش ہے کہ اکالی دل کو بی جے پی ساتھ لینا چاہ رہی ہے کیونکہ پنجاب میں بی جے پی کا سوپڑا صاف ہو چکا ہے پرانی الائنس ٹوٹ گئی اس لیے اکالی دل کے ساتھ پھر سے باتچیت ہو رہی ہے اور شاید امیش شاہ نے اکالی دل کے پرمک نیتہ کو چائے پرانے کا نیوتہ دیا ہے اب کیا چائے پر چرچہ ہوتی ہے تو اکباروں میں آئی جائے گا جس دن ملاقات ہوگی ایک اور شخص کی بات کریں چندر بابو نائیڈو پرانے تعلق آتی تھے بھاچپا کے چھوڑ کے چلے گئے تھے دوہزار انیس سے پہلے یہ پھر واپس آنا چاہتے ہیں یا یوں کہیں امیش شاہ ان کو دانہ ڈال رہے ہیں اور ان کے جو بیٹے ہیں چندر بابو نائیڈو کے ان کا نام ہے نارا لوکیش اور لوکیش جو ان کے بیٹے ہیں انہوں نے امیش شاہ کے ساتھ چائے پی ہے اور نائیڈو بابو نے دلی میں پچھلے اگست میں بقائدہ مودی جی کے ساتھ باتچیت کری اور ایک اور ویکتی ہے جونیر اینٹی آر آپ نے دیکھا ہوگا دکشن بھارت کے کافی پرسید سوپرسید ابھی نیتا ہیں جونیر اینٹی آر کے ساتھ بھی امیش شاہ کی باتچیت ہوئی ہے تو ان کو بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں ٹی ڈی پی کو کہ شاید کچھ نمبر ساؤت سے مل جائے اور جگن ریڈی کے ساتھ ان کے ویسے بھی سممن ٹھیک ٹھاک ہیں ایک کوشش اور ہے اتر پردیش میں اور اتر پردیش میں کوشش امیش شاہ کی یہ ہے کہ کسی صورت سے کسی صورت سے بہوجن سماج پارٹی مایع وطی کو کسی بھی صورت سے سپا آرلڈی وپکش کے ساتھ جانے نہیں دینا ہے تو امیش شاہ کی کوشش رہے گی کہ مایع وطی کو آنے والے ڈیر سال میں کلوزلی مانیٹر کریں اور کسی بھی طرح ان کو جڑنے نہ دیں کوئی ایلائنس نہ بننے دیں کیونکہ مایع وطی اگر آتی اور ادھر سے اکھلیش آتے ہیں اور پسچمی اتر پردیش سے اگر جین چودھری آتے ہیں تو پھر ایک ایسا ایک کیمیسٹری بنتی ہے ووٹ کی جہاں بی جے پی کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا اور نقصان ہو سکتا ہے انٹین کمبنسی مہنگائی اور تمام مددوں کو لے کر اور جو بی جے پی میں بھی طرح ہاتھ ہیں یوگی کیم ورسز امیشہ تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو امیشہ کے لیے ہیں وہ بہن جی ہیں مایع وطی اور ایک چیز اور امیشہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ کانگریس کو آنے والے سال بھر میں جتنا وہ توڑ سکتے ہیں جتنا وہ ویک کر سکتے ہیں چاہے جھارکھنگ میں ان کے ودایق توڑ لیں ابھی آپ نے دیکھا میں نے کل ہی ویڈیو بنایا تھا جہاں مہاراست میں وہ دو دو پورو مکھمنتری کو کانگریس کے اشوک چوان اور پرتفی رچوان ان کو توڑنا چاہتے تھے اور تقریباً پندرہ سولہ ودایق دیویند فرنویس کے ٹچ میں بتایا جا رہے تھے کانگریس کے تو یہاں پر بھی بی جے پی کی کوشش ہے کہ کانگریس کو راجستان میں ویک کیا جائے مدھ پردیش میں ویک کیا جائے کانگریس کو مہاراست میں ویک کیا جائے کرناٹک میں بھی تھوڑی توڑ پھوڑ کی جائے جھارکڑ میں بھی کی جائے جہاں جہاں کانگریس مضبوط ہے وہاں وہاں کانگریس میں کہیں نہ کہیں توڑ پھوڑ جاری رہے وہ صرف توڑ پھوڑ منیش دیواری آنند شرما اور گلام نبی ازاد تک نہ دیکھے وہ پورے ہنٹر لینڈ میں دیکھے وہ ان ایریاز میں بھی دیکھے جہاں پر کانگریس سیٹے جیت سکتی ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو اور میں کہوں گا کہ ابھی تو دوہزار چوبیس کے فائنل کی اس رن کی ابھی شروعات ابھی تو شنک ناد ہوا ہے پہلی بار نتش کمار جب سے ان کی سرکار بنی ہیں آر جی ڈی کے ساتھ پہلی بار وہ دلی آ رہے ہیں دلی میں گاندھی پریوار کے ساتھ بیٹھا تھا ہے ان کی ستہ رام یچوری ان کی شرط پوار کے ساتھ بیٹھا تھا ہے کئی بڑے نتاؤں کے ساتھ ویپکش ہیں ان کی بیٹھا تھا اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پوری جو ایک رنیتی ہے اس کا جو بلوپرنٹ ہے وہ دلی میں تیار ہوگا آنے والے دنوں میں میری کوشش ہوگی کہ آپ کو میں صحیح خبر بتاؤں وہ خبر جو گودی میٹیا الٹا دکھاتی ہے خاص کر جب ویپکش کی بات آتی تو وہ سچائی کے ساتھ ریپورٹنگ ہو آپ کو حقیقت پتہ لگے کیونکہ آپ ووٹر ہیں منڈٹ آپ ہی دیتے ہیں جنادیش آپ ہی دیتے ہیں تو آپ کو سچائی جاننے کا پورا ادھکار ہے اور آخیر میں جو میں ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اس کو پلیز شیئر کریے شیئر کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے سبسکرائب کریے اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور کلک کریے سو دیٹ آپ کو جو نوٹیفیکیشن ہے خبروں کا ویڈیو کا سب سے پہلے ملے آج بس اتنا ہی پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تک لیے نمشکار